اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ سورج جب کئی دنوں تک بادلوں کے پیچھے ہی پوشیدہ رہتا ہے جب سورج کی کرنے ڈائریکٹلی مباشرتن نہیں پہنچ رہی ہوتی اب کیا ہوتا ہے اب لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ سورج کے بادلوں سے نمودار ہونے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں علماء فرماتے ہیں زمن غیبت میں جب وجود امامت غیبت کے بادلوں میں پوشیدہ ہو تو اب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ شدت کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ امام کے پردہ غیب سے تشریف لانے کا ظہور فرمانے کا انتظار کرتے رہے یہاں یہ بات واضح رہے انتظار فقط کہلینا انتظار نہیں ہوتا انتظار در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس شخص پر تاری ہو جائے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا اسے کبھی سکون اور اتمنان نہیں آتا بہت مشہور مثال ہے علماء دیا کرتے ہیں میں بھی ارز کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لئے بات کو وادے کرنے کے لیے کہ جب آپ کے گھر کسی مہمان کی آمد متوقع ہو آپ کسی مہمان کے منتظر ہو تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے گئیں ہاتھ پر ہاتھ درے منتظرے فردہ ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ نے گھر میں کوئی آمادگی نہیں کی گھر اسی طرح بکھرا رہا کسی قسم کی غذا تیار نہیں کی کسی قسم کا دسترخان نہیں سجایا گیا یہاں تک کہ وہ مہمان آ گیا جب مہمان گھر میں آیا تو ایک مرتبہ اس نے آپ کے گھر کی حالت کو دیکھ کر چونکا اور ایک مرتبہ آپ نے اس سے بڑی ہی مسررت سے مسکراتے ہوئے کہا ارے جناب ہم تو بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے گے یقیناً دو میں سے ایک بات اس کے ذہن میں آئے گی یا تو کہے گا کس قسم کا میزبان ہے مجھ سے میرے مو پر جھوٹ بول رہا ہے یا تو سوچے گا کہ شاید اسے مہمان کے انتظار کا سلیقہ ہی نہیں آتا کیوں کیونکہ انتظار لفظ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جس کا انتظار ہے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی انفرادی پوری آمادگی کر لی جائے پوری طرح سے خود کو منتظر کی آمد کے لیے تیار کر لیا جائے پھر جب منتظر دروازے پہ دستق دے تو اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا جائے اور کہا جائے کہ ہم بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اب جب وہ دیکھے گا کہ گھر انتہائی سلیقے سے سجا ہوا ہے دسترخان انتہائی سلیقے سے سجایا گیا ہے ایک ایک چیز آمادہ ہے تو اب اسے آپ کی محبت آپ کے خلوص اور آپ کے انتظار پر یقین آئے گا اب اسے یہ بات یقین آئے گی کہ ہاں یہ شخص واقعا میرا شدت سے منتظر تھا یہی وجہ ہے کہ پوری آمادگی اور تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی میں آؤں مجھے خوش آمدید کر لے علماء کہتے ہیں بلکل اسی طرح جب غیبت کے پردے میں میرے امام کا وجود اقدس پوشیدہ ہے اس زمن غیبت میں چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ انتظار کی قیفیت کو خود پر تاری کرے کبھی اسے چین نہیں آنا چاہیے ارے جس کی بہت ادناسی چیز بھی گم ہو جائے اس کی نظروں سے اجل ہو جائے تو مزدرب ہوا کرتا ہے اے چاہنے والوں ذرا غور تو کرو تمہارے سر سے تمہاری نظروں سے تمہارے امام وقت کا وجود پوشیدہ ہو گیا ہے تمہارا امام غیبت کے پردے میں گم ہو گیا ہے امام گم نہیں ہوا ہم گم ہو گئے ہیں کیسے سکون سے بیٹھے ہیں کیسے اتمنان سے اپنی روز مرہ کی زندگی گزار رہے ہیں یقیناً یہ تو وہ تسق ہونی چاہیے کہ جو ہر لحظے چاہنے والے کے دل میں رہے یہ تسق یہ انتظار وہ کانٹا ہونا چاہیے جو ہمیشہ چاہنے والے کے دل میں چوبا رہے اور یہ کانٹا یہ انتظار اسے ہمیشہ مجبور کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ہر اس کام میں مشغول رکھے کہ جو منتظر کی پسندیدگی کا باعث ہے جو منتظر کی خوشی کا باعث ہے اپنے آپ کو ہر اس کام سے کنارہ کش رکھے بچا کر رکھے کہ جو منتظر کے دل کو درد دینے کا تکلیف دینے کا باعث ہے